جنرل آسیم منیر نے پاک فوج کے سترمیں سربراہ کی حیثیت سے کمان سنبھال لی جی ایچ کی اور آول پنڈی میں پاک فوج کی کمان کی تبدیلی کی پروکار تقریب ہوئی جس کے مہمانے خصوصی سبک دوش ہونے والے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ تھے تقریب میں جیئرمن جوائنڈ چیف آف سراف کمیٹی مسلح آفات کے سربراہان سینئر حاضر سرویس اور ریٹائر فوجی افسران ان کی فیملیز کے علاوہ وفا کی سیکٹریز بھی شامل تھے اس کے علاوہ وزیر داخلہ رانہ سناولہ وزیر خارجہ بلاول بھوٹو زرداری وزیر خزانہ اضحاق دار اور وزیر اطلاع مریم اور انزیب بھی تقریب میں شریک تھی تقریب کے شروع میں پاک فوج کے سبک دوش ہونے والے سربراہ جنرل کمر جاوید باجوہ اور نئے آرمی چیف جنرل آسی مونیر نے پہلے یادگار شہدہ پر حاضری دی جہاں انہوں نے یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے اور شہدہ کے بلند درجات کے لیے دعا کی اس کے بعد پاک فوج کے بینڈز نے قومی ترانے اور ملی نغموں کی دھونے پیش کی اور قومی پرشن کو اسلامی دی تقریب کے مہمانے خصوصی جنرل کمر جاوید باجوہ کے جنرل آسی مونیر کے ہمراہ پنڈال آمد پر گارڈز نے انہیں سلامی دی جس کے بعد تلاوت اکلام پاک سے تقریب کا آغاز کیا گیا جس کے بعد جنرل کمر جاوید باجوہ کو الویدہ گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اس بگدوش ہونے والے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے آرمی کمان کی علامت سمجھی جانے والی ملاقہ سٹرک اعزازی شمشید یافتہ جنرل سید آسی مونیر کے حوالے کی اور انہیں گلے لگا کر مبارک بادی فوج کی کمان سنبھالنے کے بعد جنرل آسی مونیر پاک فوج کے سترمیں سربراہ بن گئے لیفٹنین جنرل فیض حمید نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی گزشتہ دینوں وزیر آزم میں چھ سینئر ترین افسران کی سمری میں سے جنرل آسی مونیر کو آرمی چیف اور جنرل سائٹ شمشات کو جیئرمن جوائنٹ چیف آف سراف کمیٹی تائینات کیا تھا ذرائع کے مطابق آرمی چیف کی تائیناتی کے بعد لیفٹنین جنرل فیض حمید نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کیا تھا تاہم وفاقی حکومت نے لیفٹنین جنرل فیض حمید نے ریٹائرمنٹ کے لیے اپنی درخواست جنرل ہیڈ کوارٹر بھی جوائی تھی ذرائع کا کہنا ہے کہ لیفٹنین جنرل فیض حمید نے تحریف یہ سیفہ نہیں دیا انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ ہونے سے زبانی اگاہ کیا تاہم ان کی خوشی کو قبول کر لیا گیا اور چند روز پہلے ان کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے خیال رہے کہ وزیراعظم کو محصول ہونے والی چھ سینئر ترین افسران کی اسمبلی میں لیفٹنین جنرل فیض حمید کا نام بھی شامل تھا واضح رہے کہ لیفٹنین جنرل فیض حمید اور کمانڈر بہاولپور تائنات ہیں اور وہ انٹیلیجنس کے سر براہ بھی رہے ہیں پنجاب اسمبلی بچانے کے لیے نون لیگ کا ہر حد تک جانے کا اعلان پنجاب اسمبلی بچانے کے لیے مسلم لیگ نون نے اتحادی جماعت پاکستان پپلز پارٹی سے رابطہ کیا ہے پپلز پارٹی پنجاب کے پادمانی لیڈر حسن مرتضا کی قیادت میں وفت آج مورل ٹاؤن پہنچے گا جہاں آئندہ کی حکمت عملی ٹیک ہی جائے گی عمران خان کی اسمبلیوں تحلیل کرنے کے اعلان پر نون لیگ کا ہنگام میں جلاس ہوا جس میں اسمبلیوں کا تحلیل ہونے سے روکنے کے لیے گورنر راج لگانے وزیراعلا کو اعتماد کا ووٹ لینے اور یا پھر تحریک عدب میں اعتماد لانے پر گول کیا گیا حمزہ شہباز ارکان اسمبلی کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گئے دو گھنٹے جاری رہنے والے اجلاس میں سارے آپشن استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس موقع پر مسلمی گنون کے رہنمہ اتااللہ تارڈ نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کو بچانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے تمام آپشنز استعمال کریں گے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے عزم بخاری وزیراعلا پنجاب پر برس پڑی ان کا کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی گجرات ہی نہیں ہے صوبے کی عوام کی اسمبلی ہے گنڈا گردی نہیں چلے گی اسمبلی کوئی اخروٹ نہیں تحریک ادم اعتماد کا جسے شوک ہے وہ لے آئے چودری پرویز علائی سے پاکستان بروڈکاسٹرز اسوسییشن کے وفد نے چیئرمن شکیل مسود حسین اور سیکرٹری جنرل میاں آمیر محمود کی قیادت میں ملاقات کی جس میں وزیراعلا نے وفد کو واجبات کی جلد ادائیگی کی یقین دہانی کرائی اور بی بی اے کے نو منتخب عدداروں کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب پاکستان بروڈکاسٹرز اسوسییشن کے واجد ادابلوں کی فل فور ادائیگی یقینی بنائے گی پرویز علائی نے کہا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اپوزیشن والے صرف نعرے لگا سکتے ہیں ادم اعتماد لانا ان کے بس کی بات نہیں تحریک ادم اعتماد کا جسے شوک ہے وہ لے آئے انہوں نے کہا ہے کہ اسمبلی ان سیشن ہو تو تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہو سکتی عمران خان جب کہیں گے پنجاب اسمبلی تحلیل کر دیں گے پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف اور کافلی کی اراغین کی تعداد ایک سوئی کانوے ہے اپوزیشن اقلیت میں ہے اور اقلیت میں ہی رہے گی اسمبلیہ توڑنے پر کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہوگا چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے اسمبلیہ تحلیل کرنے کے اعلان پر سابق سپیکر کومی اسمبلیہ صدقہ سر کا کہنا ہے کہ اسمبلیہ توڑنے کے معاملے پر ان کی پارٹی جذبات میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گی پاکستان طریقہ انصاف کے رانوما نے کہا ہے کہ ہر فیصلے اپنے مناسی وقت پر ہوگا رانوما پی ٹی آئی شفقت محمود کا کہنا تھا کہ اسمبلیہ توڑنے کے فیصلے پر پارلیوانی کمیٹی سے مشاورت کا عمل جاری ہے فیصلہ ہو چکا ہے حماد اذر نے کہا ہے کہ کور کمانڈر نے کمیٹی اس معاملے میں تمام خیارات عمران خان کو سوم دیئے ہیں اسمبلیہ توڑنے کی تاریخ کا اعلان ہونا باقی ہے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اسمبلیہ توڑنے کے معاملے پر پارٹی کی مرکزی کا یادت نے عمران خان کے فیصلے کی توسیق کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وزیرالہ کے پی اسمبلی توڑنے پر رضا مند ہیں